غزہ میں جہاں گزشتہ سات ماہ سے اسرائیلی بربریت جاری ہے اب تک پینتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں حال ہی میں رفعہ پر اسرائیلی کاروائی کے بعد غزہ کے شہریوں کے لیے صورتحال مزید تشویشناک ہو گئی ہے گزشتہ دو ہفتوں سے رفعہ ٹروسنگ بد ہونے کی وجہ سے غزہ میں امداد کی ترسیل بھی موطل ہے اس ساری صورتحال میں گزشتہ چند دنوں سے عالمی سطح پر ہونے والی ڈیولپنٹس نے فلسطینیوں کے لیے ایک امید پیدا کر دی ہے کہ اب ان کے لیے عالمی سطح پر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور دنیا ان کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہے فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کے سلسلے میں ایک اہم پیشرف سامنے آئی ہے روامہ کے آغاز میں اقوام متحدہ میں فلسطین کو فل میمبر بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی جس کے بعد آج تین اہم مغربی ممالک نے بھی فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے جس سے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل کا معاملہ مزید اہمت اختیار کرے گا تفصیلات کے مطابق یورپی ممالک نوروے سپین اور آئیلنڈ نے اٹھائیس مئی سے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے آج ہونے والی اس اہم پیشرفت کا آغاز سکینڈینیوین ملک نوروے سے ہوا نوروین وزیراعظم نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نوروے اٹھائیس مئی کو بزابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کر کے عرب امن منصوبے کی حمایت کرتے ہیں مشرق مستہ میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کیے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں ہے فلسطین کو ایک آزاد ریاست بننے کا بنیادی حق حاصل ہے نوروے کے بعد ایک اور یورپی ملک سپین نے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا سپین کے وزیراعظم نے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپین بھی اٹھائیس مئی کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا اس اعلان کے بعد پارلیمنٹ کے عراقین نے کھڑے ہو کر تالیاں وجائی اور فیصلے کا خیر مقدم کیا اس حوال اس سے آج کی تیسری اہم پیشرفت آئیلنڈ سے سامنے آئی آئیریش وزیراعظم نے نوروے اور اسپین کے فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے اٹھائیس مئی کو فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ آج آئیلنڈ اور فلسطین کے لیے ایک تاریخی اور اہم دن ہے ان کے خیال میں آئندہ ہفتوں میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے میں دیگر ممالک بھی نوروے اسپین اور آئیلنڈ کا ساتھ دیں گے ان کے اس اقدام کا مقصد اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل میں معاون ہوگا حماس نے نوروے اسپین اور آئیلنڈ کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی اقدام کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ آئیلنڈ اسپین اور نوروے کا فیصلہ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں ٹرننگ پوائنٹ ہے نوروے اسپین اور آئیلنڈ کے اس اقدام پر اسرائیل کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل نے انہیں علانات پر سخت ردعمل دیتے ہوئے آئیلینڈ اسپین اور نوروے سے اپنے سفیروں کو فوری مشاورت کے لیے واپس گلالیا ہے اس حوالے سے اسرائیلی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایک واضح پیغام بھیج رہا ہوں کہ اسرائیل خاموشی سے ایسا نہیں ہونے دے گا اس کے علاوہ سعودی عرب نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا سعودی وزیر خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق تینوں ممالک کے اس اقدام سے فلسطین پر بین الاقوامی اتفاق رائے کی تصدیق ہوتی ہے فلسطینی عوام کو بھی حق خود ارادیت حاصل ہے جبکہ امریکہ نے اس حوالے سے جاری بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو مذاکرات کے ذریعے ہی تسلیم کیا جانا چاہیے اس حوالے سے زر بائیڈن سمجھتے ہیں کہ یک طرف طور پر فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے واضح نہیں کہ دس مئی کو اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے سے متعلق ایک اہم قراردات منظور ہوئی تھی اقوام متحدہ میں فلسطین کو فل میمبر بنانے کے قراردات کی 143 ممالک نے حمایت کی تھی جبکہ امریکہ اور اسرائیل سمیت نو ممالک نے اس قراردات کی مخالفت کی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید یورپی ممالک بھی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آج مرہوم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے نماز جنازہ کے بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے حماس کے رینوما اسماعیل ہنیہ کی ملقات ہوئی ہے اس موقع پر ایرانی سپریم لیڈر نے اسماعیل ہنیہ سے کہا کہ غذا کے لوگوں کی غیر معمولی مضاہمت نے دنیا کو حیران کر دیا ہے کون یقین کر سکتا تھا کہ امریکی جامعات میں فلسطین کے پڑچم اور نارے ہوں گے مسئلہ فلسطین پر مستقبل میں ایسی پیشرفت ہوگی جو آج ناممکن لگتی ہے دوسری جانب گزشتہ چند دنوں سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں چیف پروسیکیوٹر کریم خان کی جانب سے جنگی جرائم کے ارتکاب پر اسرائیلی وزیر آدم اور وزیر دفاع کے وارن گرفتاری مانگنے کی درخواست کے بعد سے اسرائیل اور امریکہ عالمی عدالت کے خلاف کھل کر سامنے آگئے ہیں عالمی عدالت کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے پیر کو غزہ میں سات ماہ کے دوران جنگی جرائم کے ارتکاب پر پانچ لوگوں کے وارن گرفتاری طلب کیے تھے جن میں اسرائیلی وزیر آدم نیتن یاہو ان کے وزیر دفاع اور حماس کے رہنما یایہ سنوار محمد المصری اور اسماعیل ہنیا شامل ہیں اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل کا سخت ردعمل سامنے آیا اسرائیلی وزیر آدم نیتن یاہو نے اس حوالے سے کہا کہ جمہوری اسرائیل کا موازنہ عوامی قاتل سے کیا گیا جسے مسترد کرتے ہیں امریکی سزا جو بائیڈن نے پروسیکیوٹر کریم خان کے سکدام کو اشتیاد انگیز خرار دیا الجزیرہ کی خبر کے مطابق امریکی قانون سازوں نے عالمی عدالت کے سکدام کی مضمت کی ہے جبکہ کچھ ریپبلیکنز نے عالمی عدالت کے عدداروں پر پابندی آئیت کرنے کی دھمکی بھی دی ہے جبکہ اس حوالے سے امریکی وزیر خارجہ انسنی بلنکن نے کہا ہے کہ امریکہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے عدداروں پر پابندی لگانے پر بھی غور کر رہا ہے اور اس حوالے سے بائیڈن حکومت اور امریکی کانگریس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے اس سے پہلے ایک درجن کے قریب ریپبلیکن سینیٹرز نے پروسیکوٹر کریم خان کو ایک دھمکیا میں اس خط بھی لکھا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نے اسرائیل کو نشانہ بنایا تو ہم آپ کو نشانہ بنائیں گے جبکہ اس معاملے پر ہماس کی لیڈرشپ نے بھی جنگی جرائم کے ارتکاب کو مسترد کرتے ہوئے پروسیکوٹر کریم خان کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا یہ ایک سنگین معاملہ ہے مگر ابھی ایک قانونی مرحلے سے گزرنے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم کے وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں کیونکہ پروسیکوٹر کی درخواست پہلے پری ٹرائل چیمبر میں جائے گی یہ چیمبر تین میجسٹریٹس پر مشتمل ہوگا جس میں رومانیا، میکسیکو اور بنین کے جڈز شامل ہیں جڈز کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے لیکن ماضی میں اس طرح کے مقدمات میں ایک مہر سے لے کر کئی مہینوں کا وقت بھی لگا ہے اگر جج اس بات پر متفق ہوں کہ جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے کے لیے معقول بنیادیں موجود ہیں تو وہ گریفتاری کا وارنٹ جاری کریں گے وارنٹ گریفتاری جاری ہونے کی صورت میں کوئی بھی شخص عالمی عدالت کے روم اسٹیچوٹ پر دستخط کرنے والے تمام 124 ریاستوں میں نہیں جا سکے گا اس عالمی مہائدے کے مطابق اس میں شامل تمام ریاستیں ہیں اپنی سرزمین پر موجودگی کی صورت میں اس شخص کو گریفتار کر کے انٹرنیشنل کرمینل کورٹ کے حوالے کریں گے امریکہ ورطانیہ اسرائیل اور روس اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں وارنٹ گریفتاری جاری ہونے کی صورت میں اسرائیلی وزیراعظم اور وزیر دفاع کے لیے جرمنی اور فرانس سمیت متعددہ ہم یورپی ممالکہ سفر مشکل ہو جائے گا بی بی سی اردو کے مطابق حالیہ تاریخ میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ عالمی عدالت نے کسی رینوما کے وارنٹ گریفتار جاری کرنے کی درخواست دی ہو تقریباً ایک سال پہلے پروسیکیوٹر کریم خان نے روسی صدر ویلازمیر پیوٹر اور روس میں بچوں کے حقوق کی کمیشنر کے وارنٹ گریفتاری جاری کرنے میں اپنا قدار ادا کیا تھا جس پر روس نے کریم خان اور عالمی عدالت کے تین جس کے خلاف تحقیقہ آت کا آغاز کر دیا تھا بعد میں روس نے عالمی عدالت کے عدداروں کا نام مطوبہ مجرموں کی فیرس میں ڈال دیا تھا روسی صدر کے وارنٹ گریفتاری جاری ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی عدالت کے فیصلے کو درست قرار دیا تھا جبکہ آج امریکہ اسی عالمی عدالت کے عدداروں پر پابندی لگانے کی تیاری کرتا ہے